اسلام علیکم اسے دکٹر ارسلا نختر علی ام فاؤنڈر اور سی او سائیکولوجی ایکسپرٹس انڈرنیشنل مینٹل ہیلتھ ارگنیزیشن آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک میری نیولی پبلشد بک کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے میری بک کا نام ہے لائف اس لائف دی انبیلنس سیڈنیس دی پار آف تھوٹس اور پرسپشنز اب جو اس بک کو لکھنے کا مین آئیڈیا تھا وہ میں آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا تاکہ آپ سب کو سمجھ آسکیں سب سے پہلے تو زندگی ایک کمپلیٹ پروسیس ہے اور زندگی میں پیش آنے والی ہر چیز اس پروسیس کا حصہ ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی ہم اپنے لوگوں کو یہ ٹرین کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک چیز کو زندگی کا مقصد یا حصہ بنا لیتے ہیں اس وجہ سے ہم انزائیٹی فوبیا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی چیز ملے گی وہ ہمیشہ آپ کو کبھی میڈ پوائنٹ پہ مین پوزیشن پہ یا بیلسٹ پوائنٹ پہ نہیں ملے گی وہ ہمیشہ یا تو آپ کو لیفٹ اینڈ پہ ملے گی یا رائٹ اینڈ پہ اگر ہم لیفٹ اینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے پین، دکھ، درد، تکلیف، فیلیر، ہار نفرت سب کچھ اس میں شامل ہوگا اور اگر ہم بات کریں کم کھانا کھانا یعنی کہ لیفٹ کا مطلب جو میڈ اور بیلسٹ پوائنٹس ہیں اس سے نیچے کی چیزیں ملیں گی آپ کو اور لائف میں آپ کو دوسرا رائٹ اینڈ ملے گا اس میں آپ کو میڈ پوائنٹ یعنی کہ بیلسٹ پوائنٹس سے اوپر کی چیزیں ملیں گی خوشی، سکسس اس میں محبت اس میں پوزیٹیو تھوٹس اس میں ہر چیز شامل ہے پوزیٹیوٹیز اور لائف کی اچھی سیچوئیشنز اب آپ کو ہمیشہ اپنا بیلسٹ پوائنٹ کریئٹ کرنا ہے لائف نہ تو لیفٹ اینڈ سے جی جاتی ہے نہ ہی رائٹ اینڈ سے اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر زندگی کے اندر جیت ہے تو ہار بھی ہے اگر زندگی میں اگر کامیابی ہے تو ناکامی بھی ہے دل جڑے گا تو ٹوٹے گا بھی اگر لائلٹی ہے تو ڈس لائلٹی بھی ہے وفا کے بدلے بے وفائی بھی ملے گی آپ کو زندگی میں اگر فرس پوزیشن ملے گی تو لاسٹ بھی ملے گی یعنی کہ آپ کو ہر چیز کو ایک میڈ بیلنس کریئٹ کرنا ہے اب یہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب آپ کی اندر بہیورل فلیکسیبیلٹیز ہوں گی ہم نے اپنی لائف کو بہت زیادہ دوسروں سے انسپائر ہو کر جینا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے کاش میں فلاں جیسا ہوتا کاش میں اس جیسا ہوتا نہیں بیسکلی آپ نے انفرورٹی اور سپرورٹی کمپلیکس سے نکل کر دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنا ایک سرکل کریئٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے میں کون ہوں میرے پاس کیا ایویلیبل ریسورٹس ہیں میرے پاس تھارٹس ایموشنز اور بیہیویرز میرا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے اب آپ نے پھر اپنی سیچویشنز دیکھنی ہوتی ہیں جو پریویلنگ کنڈیشنز اور سیچویشنز ہیں کہ میں نے ان کو کیسے بیلنس کرنا ہے تو میں نے اس بک میں پاکستانی کلچر اور سوسائٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس لائف بیلنس کو سمجھایا ہے بیتہ پریکٹیکل اپروچ اور اس بک کے اینڈ پہ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ اب اپنا بیلنس کیسے اچیف کرنے والے ہیں تینکیو